زلہ پونچ کے تحصیل سطح مقام سورنکورٹ میں لوگوں نے آج محکمہ جل شکٹی کے خلاف زوردار احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا کہ گزرے دس دنوں سے سورنکورٹ قصبے میں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے جس وجہ سے وہ شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں احتجاج کرنے والوں میں سے کچھ چنندہ نمائندے بھی تھے خواتین بھی تھی اور اس کے بعد بازار میں جو آس پاس لوگ تھے وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ محکمہ جل شکٹی لوگوں تک پانی پہنچانے میں ناکام ہوا ہے اور بارہا گوہر لگانے کے باوجود بھی ان کی پریشانی کا اضالہ نہیں کیا جا رہا ہے احتجاجیوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کچھ دنوں کے اندر پانی کی اس پریشانی کا اضالہ نہیں کیا گیا تو دوبارہ سے احتجاج کریں گے اور سڑک بند کریں گے آج بھی جب احتجاج ہوا ہے تو کچھ وقت کے لیے گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہی یہ احتجاج تحصیل سورنکورٹ کے صدر بازار میں کیا گیا وہی احتجاج کے دوران ایگزیکیٹیو میجسٹریٹ فرس کلاس جو ڈائی تسلا سورنکورٹ ہیں وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے پروٹسٹ کرنے والے لوگوں کو یقین دہانی کروائی کہ ان کا ماملہ حل کیا جائے گا دیکھئے سورنکورٹ سے یہ ریپورٹ اور ساڑھا کوئی بیان نیا خالی پانی بست آیا ہے یہ سر پانی دیتے ہیں تو رات کو چھکتے چھوڑتے ہم پانی بارے نہیں پاتے باشروم ہمارے گندے صاحب کوئی دندہ آپ کو بتا ہے گنکی سے بیماری بڑتی ہے تو ہمیں پیلکل داستین سے پانی نہیں ہے ہمی پرم سے لگی جاتے ہیں ہم دورو پر آتے ہیں وہ گیرلس سے پانی اندر دلاتے ہیں مطالبہ نہیں تو اور کیا رنٹ ہمارے سے لیتے ہیں پانی کا پانی دے دیں ہمیں مطالبہ نہیں تو کیا ہے پانی دیں ہ میں اپنی ماں کو دیکھا اپنی بینوں کو دیکھا کہ وہ آئی روڈ پہ آئی ہیں جب انسان بے باس ہوتا ہے تو انسان روڈ پر آتا ہے میری جبکی کرسل پونچ سے میری ریکرسٹ ہے کہ اس دیمارٹمنٹ کی تحقیقات کی جائے یہ جتنے بھی نہ ہے اب اسرہاں نے ان کو یہاں سے چینج کیا جائے اور میری سپیشلی الیکٹریڈ ریپرزنٹیٹری ہمارے چیتے دیئے ہیں میں ان کو بھی وارن کر دینا چاہتا ہوں اگر یہ آج ہماری مائل بینے روڈ پہ ہیں آج ہم کو کم سے کم کو اچھے اقلامات اٹھانے چاہیے اور سخت سخت ان کے خلاف کروائی کروانے چاہیے میری الیکٹریڈ ریپرزنٹیٹری کو یہ وارننگ بھی ہے اور میں کیا دینا چاہتا ہوں اگر آپ نے یہ پانی کا نظام یا یہاں کا سیٹم ٹھیک نہیں کیا تو ہم نے شہر عام یہاں مارکر کا بند کرونا اور پروٹسٹ ہونے پھر میں دیکھوں گا یہاں پر ہمیں روکے کا پچھلے دو سال سے سلن کوٹ کے اندر پانی کے کرائیسز چاہ رہے ہیں بار بار ہم نے جو دربار ہمارے یہاں پر لگے جسٹک ایڈمیسٹیشن نے دربار لگائے تصیل ایڈمیسٹیشن نے دربار لگائے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ مجبور ہوکے ہماری بینیں مجبور ہوکے آج جو ہے انہوں نے سڑک بند کر کے ایک ایچیانچی مسائلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سلن کوٹ کے بہت خاصنہ حالت جو ہے وہ پانی کی چاہ رہی ہے بڑے کرائیسز یہاں پر چاہ رہے ہیں ہم نے ہر سطح پہ ہر جگہ پہ ہم نے جو ایل اور پہلے ہماری چیف انجینر سے بات ہوئی منصفل کمیٹی سلن کوٹ کے آفیس میں انہوں نے صرف ایک مہینے کا موقع لیا کہ ایک مہینے کے اندر جو ہے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے گا لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کئی وارٹ ایسے ہیں میں ایک وارٹ کی بات نہیں کروں گا ایک سنے کے تیرہ وارٹ تک بیس بیس پچیس پچیس دن ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے آج کے ڈیٹ میں اگر لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے تو پھر پانی کب ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا سور سلن کوٹ کے اندر پانی کا ہے کہیں نہیں ہے جتنی لائن سسٹم دیکھئے ڈیمیج پڑی ہے یہاں پر پورا ستاف جو ہے وہ ری شفل ہونا چاہیے لائن میں ان سے لے کر اے ڈبلی تک میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہاں پر اے ڈبلی سلن کوٹ آیا ہے کبھی ہم نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی لوکل جیز لگائی ہوئے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے پائی پہ ٹوٹی پڑی ہے تو ٹوٹی پڑی ہے جب ہم ان کو ایک ر ہندو مار گیا اس کے بار پانی کی کوئی ایک دون تک نہیں تھی لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس آدمی سے چھے سو رپیہ لے کے پیچی نے ٹیک بیجا کتنی شرم کی بات ہے پیچی کی زمواری بن دی ہے جہاں پر خوشی یا گمی ہو وہاں پر پانی پروائیڈ کرنا لیکن آج یہ میری بہنیں جو یہاں پر پہنچی ہے میں تصیل ایڈمیسٹیشن بلخصوص ڈیپٹی کمیشنر پنچ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ آنیسٹ آفیسر ہے اگر سورنکوٹ میں لوگوں کو پانی نہ مینہ اگر سورنکوٹ میں ایسے ہی حالات رہے تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہاں ہم بازار بند کر کے تمام نیشنل ہنیوائے بند کر کے یہاں پر ایک ایسی آجی مسائرہ کریں گے مسائلہ نہیں سکتا ہے لیکن میری یہ گزارش تھی کہ آپ کو کم سے کم ہے اسیل ایڈمیسٹیشن کو یا سب دیزن ایڈمیسٹیشن کو بتانا چاہیے یہ کہتے ہیں ہم نے انفیام سب کو میک میں کوئی ساہر ہم نکلی ہیں پانی کے آپ کو میں ساڑھے گیارہ بچے ہی سینٹ پم پرائے آپ پانی سو لیڈیز تھی میری بات سنے پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے یہ ضروریات ہے ہمیں چیز کو مانتے ہیں تو یہاں کی ایڈمیسٹیشن ہے آپ کو سائے سائے پانی کے بعد آپ کی جائز جمانے ہیں آپ مسئلہ یہ ہے کچھ پچے ہوئے ہیں آپ نے ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا مجھے ابھی پتا چلتا ہے کہ میں ابھی کیا ہو جاتا ہے آپ جو ہے اور بھنگ کی ہے جو پانی کا مسئلہ مجھے پتا ہے آر دنس سے پانی نہیں گیا مجھے ابھی پتا چلا ہے تو ہم ابھی اس پہ بیٹھ کے ان کو آپ بھی گھر سے بار تھے میں بھی آپ میری بات آپ روڈ کو کلیر کرو اس کے بعد دیں وہاں پہ آبیس میں لاتے ہیں پیٹھ کے دپارٹمنٹ کو اور پیٹیٹی کو بھی